بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروبار میں بندش کا ایسا زبردست روحانی طور جس سے آپ کا کاروبار تیزی سے ترقی کرے گا ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع نہایت اہم ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کاروبار میں بندش کا ایسا روحانی طور بتائیں گے جس سے آپ کا کاروبار چاہیں جتنے بھی پرانی اور سخت بندش کا شکار ہو فوری طور پر چل پڑے گا اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا ناظرین بندش سے مراد کسی چیز کو باہن دینا یا روک دینا ہے بندش کے لیے زیادہ تر جنات اور شریعتین کا استعمال کیا جاتا ہے جو کاروبار کو ایسے روک دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ چلنے کا نام ہی نہیں لیتا بلکہ ہر دن گزرنے کے ساتھ گھاٹے میں جاتا ہے جیسا کہ اگر آپ کی دکان یا کاروبار پر بندش ہو تو جو گہک آپ کی طرف آتا ہے تو یہ جنات اور شریعتین اس کے دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اس کی نظروں سے آپ کی دکان کو غائب کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے گہک دکان کے قریب سے گزر کر آگے سے سمان خرید لیتے ہیں اس کے علاوہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دکاندار کے دل و دماغ پر وہ جنات ایسے حاوی ہو جاتے ہیں کہ اس کا لب و لہجہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے لہجے میں اتنی تبدیل ہی آ جاتی ہے کہ وہ دکاندار گہکوں کے ساتھ سخت رویے سے پیش آنے لگتا ہے حالانکہ حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا لیکن اس خطرناک اور گہرے کالے جادو کے اثرات کی وجہ سے دکاندار کو خود اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے دکاندار کے اس رویے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گہک نہ صرف خود وہاں سے خریدداری کرنا چھوڑ دیتے ہیں بلکہ دیگر آنے والے گہکوں کو بھی وہاں سے خریدداری کرنے سے روک دیتے ہیں کہ اس انسان کا رویہ بلکل منفی ہے اس کے علاوہ دکان میں جتنی بھی بہترین اور میاری چیزیں کیوں نہ پڑی ہوں لیکن جنات اور شرائطین اس کی حیت کو اتنا بدل کر پیش کرتے ہیں کہ سامنے والے کو بلکل بھی پسند نہیں آتی اس کی زندہ مثال ہم اس بات سے لے سکتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو کروں کی طرف سے رسیاں پھینکی گئیں تو وہ سامپوں کی شکل اختیار کر گئیں حالانکہ وہ تھی تو رسیاں لیکن کالے جادو کی عمل نے ان کی شکل کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا اس لیے کالے جادو میں چیزوں کی شکل تبدیل کرنے کی طاقت موجود ہوتی ہے اور یہی عمل جب کاروبار یا دکان پر کیا جاتا ہے تو لوگوں کو میاری چیز بھی غیر میاری دکھائی دیتی ہے ناظرین کچھ عرصہ قبل اس سے ملتا جلتا مسئلہ ہمارے روحانے سینٹر میں آیا جس میں ایک شخص کا کہنا تھا کہ میرا کپڑا فروخت کرنے کا کاروبار ہے اور میری دکان مارکٹ کی اہم جگہ پر واقعہ ہے اس لیے میرا کاروبار بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اور میں روزانہ کی بنیاد پر اچھا خاصا پروفٹ کما لیتا تھا لیکن پچھلے ایک ماہ سے میری دکان پر گاہکوں کا آنا جانا بہت کم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میرا کاروبار خسارے میں جا چکا ہے حالانکہ میری دکان پر گاہکوں کی کتارے لگی رہتی تھیں اور لوگ کپڑے خریدنے کے بعد میرے رویے کی طریف پی کیا کرتے تھے لیکن اب طریف تو دور کی بات گاہک دکان میں داخل تک نہیں ہوتے اس کے علاوہ مجھے اپنے دماغ پر عجیب سا وزن محسوس ہوتا ہے اور میں کبھی کبار اتنے غصے میں آ جاتا ہوں کہ میرا خود پر کنٹرول نہیں رہتا اس وجہ سے بعض اوقات گاہکوں سے بھی جھگڑا ہو جاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے میرے ساتھ ایسے صورتحال کبھی پیش نہیں آئی تھی اور جھگڑا تو دور کی بات میں گاہکوں سے بحث بھی نہیں کرتا تھا اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر اور میرے کاروبار پر جادو کر دیا گیا ہے لہٰذا میرا یہ مسئلہ حل کیا جائے دکاندار کی پوری بات سننے کے بعد ہمارے روحانی ماہرین نے اس کے نام کے مراقبات کیے جس سے سامنے آیا کہ اس کی دکان کے گرد کالے جادو کا ایسا خطرناک حسار بنایا گیا ہے جو کہ گاہکوں کو دکان میں داخل ہونے سے روک دیتا ہے اس کے علاوہ دکان کے دروازے پر دو ایسے خطرناک جنات کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جو خریدداری کرنے کے لیے آنے والے گاہکوں کے دیل و دماغ پر حاوی ہو کر ان کی سوچ کو یکسر تبدیل کر دیتے تھے جس کی وجہ سے وہ دکان میں داخل ہونے کی بجائے آگے چلے جاتے تھے اس خطرناک کالے جادو کی نوائیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے روحانی ماہرین نے اس شخص کو سورہ مزمر کا نقش اس کے نام منصوب کر کے ارسال کیا اور اسے تلقین کی کہ نقش کو دکان کی ایک ایسی جگہ پر لگائے جہاں پر آنے والے ہر گاہ کی نظر پڑے جس کی مدد سے گاہکوں پر جنات حاوی نہیں ہو پائیں گے اس کے ساتھ دکان دار کو ایک تسبیح کا عمل بتایا کہ جب بھی کوئی گاہہ خریداری کے لیے آئے تو یہ اسم آزم یا اللہ ہو یا ودود ہو بارہ مرتبہ پڑھ کر گاہہ کی طرف پھوک مارتے لیکن اس پورے عمل کے لیے نیت کا درست ہونا اور گناہ کبیرہ سے دوری نہایت ضروری ہے اس لیے ہمارے روحانی ماہرین نے دکان دار کو یہ بھی سمجھایا کہ اگر وہ اس نقش کا مکمل فیض حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جو بھی سمان بیچے وہ اچھی کوالٹی کا ہو اور منافع بھی شرعی حدود کے اندر رہ کر حاصل کرے کیونکہ بے ایمانی کرنے سے اس نقش کا روحانی اثر مکمل طور پر ضائع ہو جائے گا اس دکان دار نے ہمارے روحانی ماہرین کی دی گئی تمام نصیحتوں پر پابندی سے عمل کیا جس کی بدولت روحانی نقش کا اثر اتنی تیزی سے ہوا کہ اس کی دکان کے گرد موجود کالے جادو کے حسار روحانی حسار میں تبدیل ہو گیا اور اس پر اللہ کی رحمت کا ایسا نزول ہوا کہ اس کا کاروبار پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے ترقی کرنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ دکاندار کی طبیعت میں ایسا نکار پیدا ہوا کہ لوگ اس کی گفتگو اور رویے سے متاثر ہو کر اس کے گرویدہ ہونے لگ گئے اور اللہ کی اس پر اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئیں کہ جن کا اس سے خود بھی گمان نہیں تھا لہٰذا اگر آپ کا کاروبار اچانک چلتے چلتے رک گیا ہے اور آپ کو شک ہے کہ کاروبار بندش کا شکار ہے تو آپ ہمارے روحانی سینٹر میں رابطہ کر کے یہ روحانی نقش فی سبیل اللہ یا چودہ سو روپے بطور حدیعہ ادا کر کے یا چودہ سو روپے حدیعہ ادا کر کے بھی منگوا سکتے ہیں نقش منگوانے کے لئے ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کریں شکریہ اللہ حافظ